آج کے زمانے میں کوئی غیر مسلم شخص جسے اسلام کے بارے میں کسی نے دعوت نہیں دی ہو اور وہ نہیں اسلام کے بارے میں کچھ جانتا ہو وہ سارا وقت اس کے ریلیجن میں ہی بیزی رہتا ہو اور وہ پیدائشی کٹر گھر سے ہو فال ایکزامپل پنڈت ان ہندو ایچٹرا بٹ اسے اسلام کی دعوت نہیں ملی ہے اور ایسے میں اس شخص کی موت ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا کیا وہ جہنم میں جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دعوتیں اتنا ست کو عام ہو چکی اب یہ کسی کے لیے یہ عذر نہیں ہے حضور کی دعوت اس کو نہیں کچی اور جب نامت عام ہو چکی اور وہ سب کے تانوں میں یہ بات پہنچ چکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام لائے سب نے اس کو جان دیا اب یہ فرض کر دینا کہ اس کو دعوت تحیق ہوتی یہ غلطوں باطل ہے اور اس طور پر ایک اسی پر بس نہیں بلکہ کتنے لوگوں کے بارے میں یہ لاجب آئے گا کہ ان کو دعوت نہیں پہنچی لہذا ان کے لیے عذر ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تک کو عام ہو چکی پہنچ چکی حضور کی بیسط کے بعد اب جس نے حضور کا قلمہ نہ پڑا اور اس نام کا اعلان نہ کیا وہ وہ بھی کافر ہے اور جب وہ کسی کافر کے حق میں پیدا ہوا ہے اور اس وجہ سے کافری رہا تو اس کا انجاب وہی ہے جو کافروں کا ہے